اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج دو دسمبر جمعہ کا دن ہے آج سے قطر بینہ ٹکٹ پرچیس کیے ہوئے جا سکتے ہیں میں فلائٹ کی ٹکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ ورڈ کپ کے میچز کو دیکھنے کے لیے خریدنا پڑتا ہے اس ٹکٹ کو پرچیس کیے بینہ آج سے قطر جا سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ٹرم اور کنڈیشن ہے جس کو فولو کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہی قطر جا سکتے ہیں اس طرح قطر جانے پر آپ ورڈ کپ کے میچز کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ورڈ کپ کے میچز کے علاوہ جو قطر میں بہت زیادہ پروگرام اور فنکشن ہو رہے ہیں ان تمام چگہوں پر آپ جا کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ اس وقت قطر جاتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایسے کنٹری میں موجود ہیں جہاں پر ورڈ کپ ہو رہا ہے اسی بہانے آپ قطر جا سکتے ہیں وہاں جا کر گھوم پھیر سکتے ہیں اس کے علاوہ گلف کنٹری جیسے سعودی دوبائی شارجہ ان ساری کنٹری میں جا کر گھوم سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھائی قطر جانا چاہتا ہو اس اوفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ کو جو سکرین پر لنک نظر آ رہا ہے اس لنک پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے میں کے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا اس ویب سائٹ کے ذریعہ آپ کو قطر میں ایکوموڈیشن بک کرنا ہوگا ایکوموڈیشن بک کرنے کے بعد میں آپ ہیہ کارٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہیہ کارٹ کے لیے اپروال ملنے کے بعد میں آپ پانسو ریال پے کیجئے اس طرح آپ کا ہیہ کارٹ بن جائے گا جبکہ اگر آپ کے ساتھ میں بارہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان لوگوں کو پانسو ریال پے نہیں کرنا ہوگا یہ اوفر دو دسمبر سے لے کر کے تیش دسمبر دو ہزار بائس تک کے لیے ہے دوستو یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کے کھلاریوں کا فوٹو ہے جو کہ ورلڈ کپ کے میچ کو کھلنے سے پہلے فیلڈ میں اپنے موہ پر ہاتھ کو رکھے ہوئے ہیں قطر میں الگی بیٹی کی ایکٹیوٹیز پر پابندی لگی ہے اسی طرح اسٹیڈیم میں شراب پر پابندی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی غیر اخلاقی حرکتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے اسی کے احتجاز بھی یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں جرمنی ٹیم کے کوچ نے یہاں تک کہا دیا تھا کہ اگر ہم ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو اس کے خوشی ہم قطر میں نہیں منائیں گے بلکہ برلین جاتے ہوئے فلائٹ میں منائیں گے لیکن ان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا یہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور آج جمعہ کے بعد ان کی فلائٹ ہے برلین کے لیے اب ان کی حرکتوں کے وجہ سے کچھ میمز بن رہے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں پہلے یہ میٹرو میں میٹرو دس وے کرتا تھا لیکن جرمنی ٹیم کے ورلڈ کپ سے نکلنے کے بعد میں اب یہ جرمنی ٹیم کے لیے کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ائرپورٹ دس وے جرمنی کی ٹیم نے جس انداز میں فیلڈ میں انٹری کی تھی اسی انداز میں اب اس کو الویدہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ کپ کے تجزیہ نگار لوگ ہیں جو کہ جرمنی کو ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر ان کو بائی بائی کر رہے ہیں دوستو کل یعنی ایک دسمبر کو کروتیا اور بیلجیم کے درمیان ہونے والے مائچ میں کروتیا اگلے رونے پہنچ چکا ہے جبکہ بیلجیم اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اسی طرح کل جو مائچ مروکو اور کنڈا کی بیچ میں ہوا تھا اس میں مروکو اگلے رونے پہنچ چکا ہے جبکہ کنڈا اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اسی طرح کل کا تیسرا مائچ جاپان اور اسپین کے بیچ میں ہوا جاپان اس مائچ کو جیت کر کے اگلے رونے پہنچ چکا ہے جبکہ اسپین ہار کر کے بھی اگلے رونے پہنچ چکا ہے کل کا چوتھا مائچ جرمنی اور کوشٹا ریکا کے بیچ میں ہوئی جس میں جرمنی کی جیت ہوئی لیکن جیت کر کے بھی یہ ٹیم ورڈ کب سے باہر ہو گئی اور کوشٹا ریگارٹ ٹیم اور لیڈی باہر ہو چکی ہے آج یعنی کے دو دیسمبر کو قطر میں ٹوٹل چار مائچز ہوں گے کوریا وی ایس پورتگال شام چھے بجے گھانا وی ایس یورگوی شام چھے بجے سیرویا وی ایس سویزر لینڈ رات دس بجے کیمرون وی ایس ورازیل رات دس بجے جاپان کے اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپانی کمیٹیگ لوگ کس طرح خوشی سے جھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں جبکہ موروکو کے جیتنے کے بعد میں اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد میں اس کا جو کوچ ہے اس کو کس طرح ہوا میں خوشی سے اچھلا جا رہا ہے جبکہ اس والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موروکو کمیٹیگ لوگ کس طرح خوشی منا رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم بھی ان 16 ٹیموں میں پہنچ چکی ہے جو کہ ورلڈ کپ کا اگلا میچ کھلیں گے اگلے راؤنڈ کھلیں گے اور فائنل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا مد بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ